ناشتہ ابھی ناشتے کے لئے آیا تھا میں ناشتہ کر رہا تھا جیسے فریوں کال سنٹر سے بھی ناشتہ کرے ابھی جوب سے فارغ ہوئے ہیں کام کر کے ہماری اوتی نائٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کیونکہ ٹوٹلی وارک ایو ایسے میں ہو رہا ہوتا ہے تو ادھر رات ہوتی ہے تو ادھر دین ہوتا ہے ادھر دین ہوتا ہے تو ادھر رات ہوتی ہے ابھی چھٹی ہوئی ہے ابھی میں نے جانا تھا جی نائن دوبارہ واپسی تو ادھر کام تھا ابھی اسی سائیڈ پہ میں جا رہا ہوں جی نائن والی سائیڈ پہ آج در روم پہ نہیں گیا ابھی میں یہ دیکھیں میں ہوا رہا تھا میں نے دیکھیں لائٹس آن تھی کراچی اور گویٹا گا تو جو جیتے یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا بیسے میری فیوریٹ جو ہے وہ لاہور کلندر ہے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی فیوریٹ ٹیم کونسی ہے یہ پانکٹ بھی نہیں ہے اس کا آن را ہے باکس میں آگا یہ پانکٹ بھی نہیں ہے کمکہ آگے پانکٹ بھی نہیں اطلب باکس اگر ہوتے ہیں ہو آپ کو آگے پانکٹ بھی نہیں ہے آگے یہ روڈ آس پینی گاڑیاں مگیرا اوسائیڈ سے میں شارٹ کرد رسے سے نکلتا ہوں نہیں ہی سائیڈ سے گیا تو گیجہ لائٹنگ وغیرہ سوارہ کچھ کی ہوئی ہے لیکن بہت لمبا سفر پڑ جائے گا مجھے نائز سیدھا نکلتا ہوں فیضاباد سے فیضاباد سے سیدھا اسلام آباد سے اسلام آباد سے جی نائن تو نہیں اسلام آباد میں ہوں گا تو جی نائن میں پہنچوں گا جو اوپر دیکھ رہے ہیں اب میٹرو ہے اس ٹیم دنیا جاگ رہی ہوتی ہے اب ٹاولپنڈی میں کوئی ایسا پلازا نہیں ہے جس پلازے میں کال سینٹر کا کام نہ ہو رہا ہو ہر جگہ ہو رہا ہے کال سینٹر کال سینٹر اور جو ہے آل موسٹ جو ہے نا وہ روزگار جو ملا ہو ہے نوجوانوں کو جو روزگار ملا ہو ہے وہ آل موسٹ اسی کال سینٹر کی بنا پر ملا ہو ہے کیونکہ اگر یقین مانے کے کال سینٹر میں اس ٹیم بہت سارے نوجوان ہیں جو کہ اپنا روزگار بنا رہے ہیں یہ سامنے اب دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ نہیں ہے یہ چاند کی روشنی ہے جو آ رہی ہے اوپر سے تو اس ٹیم بہت ہی پیارا نظارا ہے چاند کا تو کیمرے سے تو شاید سے یہ نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ لائٹ پڑتی ہے کیمرے میں تو سارے لینڈزز کا پڑ جاتا ہے یہ اوپر چاند ہے اور بہت ہی پیارا سینٹ بنا ہوگا ہے بہت ہی پیارا کیونکہ آج بادل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو بلکل سامنے ہے چاند اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور پورا چاند ہے مطلب یہ اگر کہہ دو کہ آج چاند کو چودہ ہے تو سمجھو ماہِ رمضان آ گیا ہے بس ماہِ رمضان کا انتظار ہے ابھی تو سیار ماہِ رمضان سب کو اتظار ہوتا ہے ماہِ رمضان کا عبادت نہ کرنے والا بھی عبادت پرتا ہے ماہِ رمضان میں اور یہ سیدھی بات بتاؤں تو کسی اور کی نہیں میں اپنی مثال دے رہا ہوں یہ ایزانوں کا ٹائم ہو رہا ہے ایزانیں ہو رہی ہیں اور سرویس روڈ ہیں اسلام آپ کے ان سے یہ ہے کہ بندہ جلدی پہنچ جاتا ہے اگر میں اس سائٹ سے آتا اسٹیڈیم روڈ والی سائٹ سے آتا تو بہت تائم لگ جاتا مجھے پھر آج کا دن میرا بہت اچھا گزرا ہے سبو کے ٹائم اٹھا ہوں فریشو کے ناشتہ کیا ہے ناشتہ کر کے میں گیا ہوں ارشد شریف کی قبر پر مامو کی قبر بھی ادھر ہی تھی ادھر فاتحہ دیا ہے باقی جتنے بھی تھے جتنے بھی مدفن تھے ادھر ان کو فاتحہ وغیرہ دیا ہے اس کے بعد ارشد شریف کی قبر پر گیا ہوں پہلے تو مجھے نہیں مل رہی تھی پھر میں نے میپ نکالا ہے جیسے میں نے اوپر لکھے مپ کے اوپر لکھے ارشد شریف تو توٹلی مجھے راستہ ادھر سے مل گیا ہے دوسرے ہوں کی مطلب بھی قبریں وغیرہ ہیں تو کسی کا کوئی راستہ نہیں ملتا پلات وغیرہ تقسیم ہوتے ہیں ادھر ایچ لیون میں پلات ہے پلاتوں میں پھر قبروں کے نمبر ہوتے ہیں یہ قبر اس کی ہے اب یہ دیکھیں چاند اس سائٹ پہ تھا ابھی چاند اس سائٹ کیا پھر فاتح دیا ہے ادھر میں نے بڑی سے پھول آیا تھا میں پھول مشاور کی ہے دل کو سکون مل گیا ہے لیکن عرش شریف کو اللہ جنت میں جگہ اطاف فرمائے جیتے جی تو نہیں مل سکے اس بندے کا میں بہت بڑا فین تھا اس کا ایک دو اور بندے ہیں نام تو ریویل میں نہیں کرنا چاہتا لیکن چلو کر دیتا ہوں سب سے بڑا جو فین ہوں میں وہ عمران ریاض صاحب کا ہوں کیونکہ وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ حق کی کرتے ہیں اور میں ڈیلی بیس پہ ان کی جو ویلاغ سویرہ ہوتے ہیں ان کی باتیں ہوتے ہیں میں ڈیلی بیس پہ ان کو کافی کرتا رہتا ہوں اور ڈیلی بیس پہ ان کو دیکھتا رہتا ہوں ان کے ویلاغ سویرہ ہوگے سارا کچھ ہو گیا ہے پھر جو میرے فیوریٹ ڈیس ٹیم لیڈر ہے وہ ہے عمران خان آپ کو تو پتہ ہے عمران خان کا چلچہ سارے دنیا میں ہے اب جارے اب ہر بندے کا اپنا وہ ہوتا ہے ہر بندے کا اپنا کیا کہہ سکتے ہیں ایک زین ہوتا ہے اب میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے جو لیڈر ہیں وہ سباہ شریف ہیں ہم سباہ شریف کے علاوہ کسی کو مانتے نہیں ہیں میں نے کہا میں نے تمہیں منع کی ہے کہ تم اس کو عمران خان کو مانو یا اس کو وار دو میں نے تو نہیں بولا تمہیں کہ عمران خان کو وار دو اور ہاں میرا پہلا جو وار تھا یہ پچھلے جو الیکشن گزرے ہیں ان میں میرا پہلا وار تھا تو میرا جو پہلا وار تھا میں میں نے مجید خان نیازی کو دیا تھا جو کہ ہمارے علاقے میں پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے ایم این اے کی سیٹ پر اٹھے ہوئے تھے اور جید گئے تھے مجید خان نیازی کو دیا تھا اور جو ایم پی کا وار تھا وہ لازداری تھی تھوڑی وہ نہیں ریویل کر سکتا میں کی زندگی جو ہے نا آج کل کے دور میں گودھارنا بہت مشکل ہو چکا ہے ادھائی میں یقین ماہ نے ابھی جی سیٹ سے میں جا رہا ہوں نا تو آج سے تقریباً تین ساڑھے تین مند پہلے سردیاں تھی بہت سردیاں تھی بہت زیادہ تو میں ہفتے والے دن اس سیٹ پہ جاتا تھا مامو کے پاس جاتا تھا تو یہ سین تھا آگے جی نائن موڑ ہے پشاور موڑ اسے بولتے ہیں اس موڑ کے قریب نا دستر خان ہے مطلب جو عمران خان نے چلائے ہوئے تھے وہ لنگر خان ہے وہ ہے لنگر خان ہے وہ لنگر خان پہلے باتوں کا تفیر چل گیا تھا تو اس کے بعد یہ سین تھا کہ لنگر خانہ تھا اس کے باہر میں دیکھتا تھا یقین مانے بندے سوئے ہوتے تھے صرف اتنی ٹھنڈ میں چادر چادر لے پیٹھ کے بندے سوئے ہوتے تھے اور اتنا کوئی انسان میں پہلے جانی مطلب تھوڑا سا اپسٹ تھا پھر ان کو دیکھ کے مزید اپسٹ ہو جاتا تھا اس کی پسکی ویزنز تھی ابھی بھی تقریباً آلماسٹ ابھی بھی ٹھنڈ ہے کافی ساری ٹھنڈ مدب نہ سوکو کے ٹائم ابھی یہ آتھ میرے بیل گولی نا ٹھنڈے ہو رہے ہیں کامی زیادہ لیکن جو ابھی بھی یقین مانے کہ ابھی بھی بندے ادھر سو رہے ہوں ابھی اللہ خیر کرے میں آپ کو چل کے نکھاتا ہوں ان کی بندے ابھی بھی سو رہے ہوں لوگ ان کی مدد بھی کرتے سارا کچھ کرتے ہیں اچھا کچھ ہوتے ہیں کہ وہ کچھ مجبور ہوتے ہیں جو نہیں کر سکتے کہ میں اپنا نہیں ایفورڈ کر سکتا کہ اپنے آپ کو بھی بنداش کروں اور گھر والوں کو بھی کروں اور کچھ مجبور نہیں ہوتے پھر بھی وہ یہی کام کرتے ہیں اس کی ریجن ہے ان کو ایک چسکا لگ کیا ہوتا ہے کہ بس یہی کام کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے اور ماشاءاللہ سے اسلام آباد میں لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ دس بیس تیس ہller Peneman تینگر دید ہے جو آپ کو دینے دیتے ہیں نہ بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ پانچ سوہزار پانچ سوہزار پہ دیتے ہیں ہначала آپ دیکھاں پاکستان میں کاف کر دیکھ لئے کہ ایک دن پورا آٹھ سے دس بھی اب میں آپ سے ان کی بازوں گہینے کہ دس گھنٹیں پر کام کرتا ہوں آفیس میں ایک gripper سے دس سو غنتوں کر ملتا ہے تقریباً کئی چودہ سو چونسٹھ روپے بنتا ہے تقریباً؟ چونسٹ مسئل بئے ایسے ہیں کرنے کے بعد ملتا ہے اس پہ کے حساب سے لگتا ہے مطلب مند کے حساب سے لگتا ہے تو مند میں باعث دین ہوتے ہمارے کیونکہ آٹھ دین ہمیں چھوٹی ہوتی ہے ہفتہ اتبار چھوٹی ہوتی ہے اور باعث دین کا کام ہوتا ہے ہمارا تو ادھر ان کو ایک دن کا اگر بیٹھی بیٹھی جگہ کے اوپر دو بندے بھی امیر جو ہیں وہ مل جاتے ہیں اور وہ ان کو دے جاتے ہیں پیسے اللہ کے نام پہ دے جاتے ہیں صدقہ دے جاتے ہیں تو تھاؤزن تھاؤزنڈ روپے دے ہیں وہ دو آزار پہ ان کا بکہ ہے بھئی کی محنت بھی کوئی نہیں ہے اچھا اس کا لگتا ہے نا اور کچھ باکی جارہ مشکل دن انسان جب مشکل احالات آتے ہیں نا انسان کی اوپر تو انسان بہت زیادہ خوکلا ہو جاتا ہے ہاں جب سپورٹ ملتی ہے پیچھے سے نا تو تب میں نے یہ چیز بہت دیکھی ہے کہ اللہ جب دیتا ہے تو چھپر فار کے دیتا ہے جب لینے پہ آتا ہے تو پوچھتا نہیں ہے وہ علماتا ہے انسان کو اس چیز میں سے بھی یہ پرداش کر سکتا ہے جب میں نے اس کو دیا ہے تو یہ لاکھوں میں کھیل رہا تھا اور جب کھینچا ہے تو بلکل بھی نہیں ہے انشاءاللہ اگلا چیکر ہے ہمارا دیکھو ہاں سیچر دیکھو ہاں سیچres ڈیکو ہمارا چکر ہے کہ ہم سارے مطلب جب میں نے اُدھر ہیں کولیکز ہیں آپس میں دقریبا چار سے پانچ بند ہیں ہم نے دیکھو ہمارا جو پروگرام ہے اگلا وہ پروگرام ہے ہمارا آہ ہائکنگ کرنے کا نا ٹرائل سکس ٹرائل سکس پہ جانے کا프 ٹرائل 3 تو میں نے کہا ٹرائل تھری پہ کیا ہوا ہوں ٹرائل فائی پہ بھی کیا ہوں ٹرائل سکس کا کہہ رہے تھے یا ٹرائل فائی کا تو کہتے ہیں چلتے ہیں تو تقریبا ساڑھے تین سے چار گھنٹے کا سفر ہے اچھائی کی طرف پہاڑی کی طرف آئیکنگ کا سفر ہے بہت زیادہ مزہ بھی آتا ہے سب کچھ ہوتا ہے بہترین بہت مزہ آتا ہے اور کیونکہ اس میں ایٹیل فائی پہ وہ ہیں واتر فالز ہیں ایک یا دو ہیں شاید واتر فالز ہیں اور بڑا پیارا بیو ہوتا ہے ان کا خوشش تو یہی ہے کہ اس ہفتے ڈنگ جائے اس کے بعد ایک اور چکر ہے انشاءاللہ اگلا چکر جو ہے مارا وہ منال کے اوپر ہے یہ تو منال ہم قریبوں کے لئے منی نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ ہے وہ مسترمہ ہے ادھر یہ جو ہے نا پلاٹس ہیں نا شاید ابھی سیڈیے والے ان کو نہیں سونے دیتے تو ان پلاٹس میں نا وہ سوئے ہوتے تھے یہ جو پلاٹس ہیں ابھی بھی سوئے ہاں وہ دیکھیں ریڈ میں وہ سویا ہوا ہے ابھی بہتا ہے اور یہ سامنے اور سویا ہوا ہے ابھی بھی بندے مطلب سوئے ہوئے ہیں لیکن چھڑیے والوں نے ادھر سے ان کو ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ادھر نہ سویا کرو تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے ادھر پولیس والے کھڑے ہوتے تھے سیفٹی کے لئے لیکن آج تو نہیں ہے شاید کھڑے سے اور دن مطلب پندرہ سے بیس دنوں کے بعد نہ تقریباً ادھر جیکٹ وغیرہ جو ہیں نہ وہ لوگ استعمال کرنا چھوڑ دیں گے کیونکہ ابھی آج میں گیا تھا تو میں جیکٹ پین کے نہیں گیا تھا وہ صرف شرٹ میں گیا تھا تو ابھی میں جیکٹ ویسے ساتھ دکھی ہوئی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا صبح کے ٹائم تھانڈ ہوگی ابھی میں نے پہنی ہوئی ہے جیکٹ تو محسوس اچھی ہوتی ہے نا صبح کے ٹائم تھانڈ بھی ابھی میرے ہاتھ تھنڈے ہو گیا ایک فکر ہے ہیلمٹ ساتھ ہوتا ہے اور ابھی دیکھوں میں یہ چاہ رہا ہوں اسلامباد میں ایک اور مذہ بھی ہے یار اللہ ہاتھ کسی کے نصیب میں کرے جو چیزیں انہوں نے لی ہوئی ہیں میں نے جتنا تک دیکھا ہے مشہدہ کی ہے سارا کچھ کی ہے کوئی ایسا گھر نہیں ہے اسلامباد میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس گھر کے باہر گاڑی نہ ہو ماشاءاللہ اللہ نصیب کرے سب کے اللہ نصیب کرے